بزباللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کے اندر تین چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہجری سن ہجری جوہاں کب سٹارٹ ہوا اور کیونکہ نورملی جو ہے وہ ہم لوگ تو انگلیش کلینڈر کا معلوم ہوتا ہے ہجری کا ہم لوگ بہت کم یاد ہوتا ہے ہم لوگوں کو اور منز کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہجری کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی پھر اس کے بعد حضرت عمر کا عمل جو ہے وہ سنت خلفائے راجدین کا جو عمل ہے وہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اور تیسری چیز ہے محرم کے فضائل جو ہے سب سے پہلے ویڈیو پرینٹک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پوری ڈیٹیل جو ہے صحیح سمجھ میں آجائے بقائدہ تاریخ کا جو آغاز ہوا تھا مسلمانوں کی یعنی ہجری کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج وغیرہ یا تاریخ کا حساب جو ہے وہ مشہور چیزوں سے یا مشہور دنوں سے وہ حساب رکھتے تھے ٹھیک ہے جیسا کہ اس کے اندر جنگ دائیس تھا جنگ فجار ہے وہ عامل فیل ہے تو جب یہ واقعات ہوئے تو لوگ اسی کے حساب سے جو ہے وہ تاریخیں اور دنوں کا حساب رکھتے تھے جب ہجری سٹارٹ نہیں ہوا تھا اس لئے بزابطہ سن مقرر کرنے کی ضرور محسوس نہ کی گئی جب حضرت عمر کا دور خلافت آئے اور فتحات کا سلسلہ بڑھا تو عرب کے علاوہ دیگر عجم ممالک میں بھی اسلامی حکومت بقاعدہ طور پر معارض وجود میں آئی یعنی جب حضرت عمر کے دور سے پہلے پہلے جو نورملی دنوں کا حساب جو ہے وہ مشہور دنوں کے جیسے عام الفیل ہے اور جس طرح جنگ وغیرہ ہوتی تھی خیبر ہے اہد ہے سوری اہد اور خیبر نہیں ہے جنگ فجار ہے جنگ دار حس ہے یہ جنگیں تھی اسی کے حساب سے دنوں کو یاد کیا جاتا تھا اور تاریخ کو یاد رکھا جاتا تھا اور یہی سلسلہ چلتا رہا لیکن جب حضرت عمر کا دور خلافت آئے اور فتحات بڑھنے لگیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ عجم بھی عرب تو یہ تھے نا جو مکہ مدینہ اور آس پاس کے وہ عرب تھے سارے عجم یعنی جو غیر عربی تھے پھر ان کی بھی وہ لوگ بھی معارض وجود میں آنا شروع ہوئے تو پھر انفرادی اور اجتماعی اور سرکاری سطح پر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ بقاعدہ طور پر جو ہے ایک تاریخ جو ہے کوئی سن جو ہے وہ مقرر کیا جائے چنانچہ حضرت عمر نے صحابہ سے مشاورت فرمائی اور سن حجری کا تقرر ہوا تو یہ مادو ہوا کہ جو حجری سٹارٹ ہوئی وہ حضرت عمر کے دور سے شروع ہوئی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف حجرت کے واقعے کو اسلامی تقویم کی بنیاد بنایا گیا نیز حضرات صحابہ اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ سال کی ابتدہ جو ہے وہ ماہ محرم سے ہوگی چنانچہ محرم ہی سے اسلامی سال کا آغاز ہونے لگا اس طرح حجری کا آغاز ہوا تھا پہلے نہیں تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں تھا حضرت عبو بکر کے دور میں بھی نہیں تھا اور جو مشہور دنوں کا کس طرح یاد رکھتے تھے وہ جو جنگیں ہوئی تھی فتوحات ہوئی تھی انہی کے دنوں سے بس یاد رکھا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے جب فتوحات زادہ ہونا شروع ہی حضرت عمر کے دور میں اور پھر جو عجمی لوگ تھے وہ بھی معارض وجود میں ان کی قومیں بھی آنا شروع ہوئیں تو پھر اس کو ضرورت محسوس کی گئی حجری سال کی کہ یہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو بعد میں چیزیں یاد رہیں تو پھر صحابہ سے مشاورت کی گئی اور محرم کو مہینہ کا پہلا سال رکھا گیا مہینہ پہلا رکھا گیا محرم کا جہاں سے سال سٹارٹ ہوگا اسلامی من اور حجرت جو ہوئی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے اس کو رکھا گیا یہ تو ہو گیا سنہ حجری کی ابتدا کیسے ہوئی تھی یہ چیزیں سب کو پتہ ہونی چاہیے یہ ہماری اسلامی تاریخ کے لیے اسلامی نالج کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں انگلیش کلینڈر کا تو پتہ ہوتا ہے لیکن ہمیں اسلامی چیزوں کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہوتی ہے حضرت عمر کا عمل سنت اب آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفہ راجدین کے بارے میں فرمایا کہ میری سنت اور خلفہ راجدین کے سنت سیم ہیں ٹھیک ہے کس طرح ہیں وہ میں بتاتا ہوں ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز کرنا حضرت عمر اور دیگر صحابہ کے عمل ہونے کے وجہ سے ہمہاں لئے سنت کا درجہ رکھتا ہے ٹھیک ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کی طرح خلفہ راجدین کے طریقے کو بھی سنت فرمایا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری سنت بھی اور خلفہ راجدین کی سنت بھی سیم ہے جو میری سنت پر عمل کرے گا اور خلفہ راجدین کی سنت پر عمل کرے گا وہ سیم ہے صحابہ سے ہر ایک اپنی جگہ ہدایت کے آفتاب کے روشن ستارہ ہے لیکن ان میں جیسے فیض خلفہ راجدین کو درجہ بدرجہ حاصل ہوا مجموع لحاظ دوسرے سے افضل اور آلہ ہے لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات بتائی ہے کہ کٹیگریز ہیں صحابہ اکرام کے اندر خلفہ راجدین جو ہیں جنہوں نے خلافت کی ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت سمان حضرت اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت امام حسن کو بھی خلفہ راجدین کے اندر شامل کیا جاتا ہے ان کی حکومت کو بھی اگر وہ نہ ہوں تو پھر وہ تیس سال کی جو خلافت ہے جس کی پیشنگوئی ہیں وہ پھر مکمل نہیں ہوتی ہیں اس لئے علامہ نے ان کو بھی بیچ میں شامل کیا ہے اس کے بعد جو ہے پھر وہ خلفہ راجدین نہیں ہے حضرت امیر معاویہ کی جو حکومت تھی وہ پھر خلفہ راجدین کے اندر نہیں آتی ہے تو ان لوگوں کا جو درجہ ہے وہ باقی کے صحابہ جو بات کے صحابہ ہیں ان کا وہ درجہ نہیں ہے تو اس وجہ سے جو لوگ جو ہے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ اسی طرح خلفہ راجدین کی سنت پر بھی عمل کریں گے تو وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سمجھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے متسند کے بعد انہی حصیوں کا اپنا دین حق کی ترویج اور اشاعت کے لئے زمین کی نیابت اور خلافت سوپرد فرمائی یہی وجہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میار حق بتلاتے ہوئے ان کی اتباہ کا حکم دیا ہے یعنی جو میری اتباہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباہ ہے وہی صحابہ کی اتباہ ہے چنانچہ حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری اور میرے خلفہ راجدین کے سنت کو لازم پکڑو یعنی میری سنت کو اور میرے بعد جو صحابہ کی سنتیں ہیں جیسی یہ ایسا نے ہجری ہے یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں نہیں شروعا لیکن حضرت عمر کے دور میں شروعا یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی تو اس کو بھی ویسے ہی لازم پکڑو جیسے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم لوگ لازم پکڑتے ہیں اس حدیث میں آپ نے اپنے خلفہ راجدین کے سنت پر عمل کرنا ضروری قرار دیا حضرت عمر نے اسلامی سال کی ابتداء کے لیے واقعہ حجرت کو بنیاد قرار دیا ماہ محرم سے اس کا آغاز فرمایا لہٰذا اس کی مطابق اپنے روز مرہ کے معاملات کا حساب لگانا سنت پر عمل کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اب دیکھو میں ایک سمپل سی بات آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اسلام پھیلا وہ مکہ مدینہ تائف اور آسپاس کے جو علاقے تھے وہاں تک سے اسلام پھیلا اس سے باہر نہیں آیا تھا اسلام ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت ہے وہی خلفہ راجدین کی سنت ہے کیونکہ صحابہ نے پھر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا یہ جو خلافت ہوئی ہے دھائی سال کی تقریباً حضرت ابوبکر کی ہوئی دس سال کچھ مہینے کی حضرت عمر کی ہوئی گیارہ سال کچھ مہینے کی جو ہے وہ حضرت عثمان کی ہوئی ہے ٹھیک ہے حضرت علی کی اسی طرح چھ سال کی ہوئی ہے پانچ چھ سال کی ان کی ہوئی ہے کچھ مہینوں کی تقریباً حضرت امام حسن کی ہوئی ہے تو یہ خلفہ راجدین ان لوگوں نے جب اسلام کو پھیلایا تو وہ اسلام آگے سے آگے بڑھا تو اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں یا حضرت عمر کی یا دوسرے صحابہ کی سنت پر جو عمل کرتے ہیں وہ حضرت عام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت ہے جیسے حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے ماہ محرم کی جو فضیلت ہے ماہ محرم اپنی فضیلت، عظمت، خرمت، برکت اور مقام مرتبہ کے لحاظ سے انفرادی خصوصیت کا حامل ہے ہر لحاظ سے اس مہینے کے اندر برکات ہی برکات ہیں اسی وجہ سے شریعت محمدیہ کے ابتدائی دور میں اس کے عزاز و اکرام میں کتال کو ممنوع قرار دیا گیا تھا اس مہینے میں کتال کو جائز نہیں قرار دیا گیا تھا منع فرمایا گیا تھا یہ اس کی فضیلت ہے جیسے آپ قرآن میں بھی اسوط البقرہ کے اندر کہہ دیجئے اس میں کتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے کل کتال ان فی ہی کبیر آیت اسوط البقرہ کی جس کے اندر فرمایا گیا کہ اس مہینے کے اندر کتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے اسے حرمت والے مہینوں میں بھی شمار کیا گیا ہے چار مہینے ہیں حرمت والے جس میں سے ایک محرم بھی ہے جیسے کہ سوت و توبہ کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں ان میں چار مہینے عدب کی ہیں جس میں زیقادہ، زلحجہ، محرم اور ایک اور مہینہ ہے حضرت ابوبکر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا زمانے کی رفتار وہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ایک سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں جن میں سے تین مہینے مسلسل ہیں یعنی زیقادہ، زلحجہ، محرم اور ایک مہینہ رجب کا ہے یہ چار مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں عدب والے ہیں، برکت والے ہیں، خصوصیت والے ہیں، رحمت والے ہیں زیقادہ، زلحجہ، محرم اور رجب جو جماعت استانیوں اور شابان کے درمیان آتا ہے یہ برکات ہیں محرم کی اور سنِ ہجری کی ابتدا کیسے ہوئی محرم کی فضیلت کیا ہے اور حضرت عمر کی سنت پر عمل کرنا آپ سے سنگید سنت کے اوپر عمل کرنا ہے یہ آج کی ویڈیو تھی، یہ ایک ٹاپکس ہیں نیکس ویو ویڈیوز ہوں گی محرم کے روزوں کی فضیلت اس کے بارے میں ہے پھر آشورہ کے دن اہل ویابر وسط سے خرچ کرنا ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں اور سارے محرم سے ریلیٹیڈ ہی ہیں تو ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو جائز کے محرم سے ریلیٹیڈ ساری نالیج ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آجائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ